ملک پاورڈر ملک پاورڈر دودھ، ہاف کپ دودھ کو تھوڑا گرم کرلیں گے دودھ میں اب ہم 3-4 ٹیبل سپون پاودر چینی آٹ کریں پاودر شکر کو اب ہم دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی کو ہم دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرلیں گے اب ہم اس میں دو کپ جو ہم نے ملک پاودر لیا تھا وہ آٹ کریں اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے بھی آٹ کرنے کے بعد دو کپ ملک پاورڈر ہے ہمارے پاس ملک پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر رہیں گے بہت اچھی طرح سے مکس کر رہنا ہے ہمیں اسے بہت اچھی طرح بھوننا ہے ہمیں اب ملک پاورڈر کو جب تک یہ ایک دو کی طرح نہ بن جائے جب تک ہم اسے بھونیں گے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی لامس نہ ہو اچھی طرح سے اس کو بھونیں کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنیں ابھی مجھے فائیو منٹس بھی نہیں ہوئے ہیں اور یہ ایک ڈو کی طرح بننی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ بس ریڈی ہونے والی ہے بہت کوئی ریسپی ہے کہ اگر آپ کو کوئی میتھا کھانے کا دل کریں تو آپ اسے فوراں ریڈی کر سکتے ہیں پرائی ملک پاورڈر آپ کو جو بھی پسند ہو جس بھی برینڈ کا آپ وہ لے سکتے ہیں برفی ہماری ڈن ہے اچھی طرح سے بھون گئی ہے یہ اور اس ڈو کی طرح بھی فارم ہو گئی ہے اور یہ ہمارے پین سے چپک بھی نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے رون ٹیمپریچر پر سیٹ ہونے دینا ہے تو بس اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی مشکل سے مجھے اسے بنانے میں 5 to 7 منٹس لگے ہوں گے بس برفی کے لئے جو بھی ڈش لیں اسے گھی سے گریس کر لیں برفی کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم اسے ایکولی سپیٹ کریں گے تاکہ ہم جب یہ سیٹ ہو جائے ہم اس کے پیسز کٹ کریں تو وہ ایکول ہی ہوں اب لاسٹ میں ہم نے یہاں پر اس پر بستے بادام لگا دیا ہیں یہ ٹوٹلی آپ کی چائز ہے آپ زیادہ کم کر سکتی ہیں اب ہم اسے دو گھنٹے تک اٹلیس روم ٹیمپریچر پر سیٹ ہونے دیں گے جب یہ سیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے پیسز کٹ لیں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیٹ ہو گئی ہے تو اب میں اس کے پیسز کروں گی اور پیسز کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی اچھی بنی ہے برفی ریڈی ہو گئی ہے میں نے ڈیش آؤٹ کرنی ہے اور ٹیس بہت ہی مزے گئے ضرور ٹرائے کریں آپ اسے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں فرنزن فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور بیل ایکن ضرور پریس کریں لیکن آپ کو میری ساری ویڈیوز ملیں اللہ حافظ